اگر آپ کشمیر آئے اور کشمیر میں صبح کا یہ منظر نہیں دیکھا تو پھر کشمیر آئے کیوں بھائی تو آپ کو دکھانے چلتے ہیں کشمیر کا یہ سوہانا منظر جو کہ انتہائی دلکش ہے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 تو یار رات کو کھانا وانا کھا کے چائش ہے لگا کے سو گے تھے کیونکہ میں تین ڈین سے جگہ ہوا ہوں ہم ٹریول کر رہا ہوں تو سو گیا تھا اور ابھی اٹھے ہیں صبح کے ناشتے کے لیے کافی بوئیز ریڈی ہو چکے ہیں دو بوئیز ریڈی ہو چکے ہیں تیسرا بھی ہو چکے بلکہ چوتھا گیا ہوا ہے تو کافی لوگ ہیں ٹرپ پہ آئے ہوئے تھے تو آپ کو باہر کی بیو ٹی بھی دکھا دیتے ہیں تو چلیے ابھی آپ کو ہوتل روم کے باہر کا دیو دکھاتے ہیں ہم ٹرپ پہ آئے ہو چکے ہیں موسیقی 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 سٹارٹنگ پہ ہی فیل ہو چکا ہے تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے بھئی نہیں میں تو نہیں کر رہا ہے اس نے بھی لے لیے یار یہ ویو چیک کر رہے ہیں آپ اور خلجی شاہب جیسے گزر رہی ہے آپ کے آپ کا ٹریک کیسے گزر رہی ہے یار بہترین ہے باقی آپ سامنے والا بیو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بھول دو بردست ہے نیچے 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 جانے ہیں ابھی فیلال اس کے بعد اوپر جائیں گے پہلے نیچے کی ٹریک ہے ماری پہلے نیچے کی ہے یار یہ تو کیپچر کرنے والا بیو ہے اینا یہ والا ہم نے وہاں کچھ کیا ہے آج آپ کا بھائی ہائیکنگ کرے گا ساری کیلریز جو ہے بند کر دے گا آج ایک دن میں پتلا ہونے گا بس یہی پلان کروں گا میں تو سوچ رہا ہوں ایک مہینے کے دو مہینے کیلئے آج ہوں ہائیکنگ کروں تو ہو جائے گا سسٹم کیا چیز ہمیں بھی لو ہمیں بھی vlok پہ لو آپ کونے کے بھائیو چیک کریں کی رہنے کے پیلو سے شرح کی poor ہائیکنگ کیسے مزا رہے ہیں آپ کو آواز نہیں نکل رہی بھائی کی آر بھائی کی آواز ہی بند ہو گئی ہائیکنگ میں اتنے مطلب تو بھائی نے اسے کالا کے اٹھایا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی تک گئے گئے یہاں یہاں کی خاصیت بتاؤں کہ یہاں پہ گھر لکڑیوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اکثر اور ان کا مطلب سارا کام وغیرہ وہ بھی لکڑیوں پہ ہوتا ہے یہ جو جنگل ہے جنگل کی لکڑیاں یوز کر کے کاٹ کر کے یوز کرتے ہیں تو ان کے پاس گیس کی سہولت بھی موجود نہیں ہے تو یہ اس طرح کی لکڑیاں یہ کاٹ کے یہ اپنے یوز بھی کرتے ہیں گھر بھی بناتے ہیں اور کھانا وغیرہ بنانا یا کچھ بھی سارا کام ان کا جو ہے لکڑیوں پہ اور کل جار تین دنوں سے لگا تھا ٹریول کر رہا تھا پلکویٹا سے لاہور آ گیا پھر لاہور سے کشمیر آنا مطلب تین دن کا ٹریول لگائے تو تین دن میں زیادہ تھگیا تھا یار لگا تھا ٹریول کر رہا تھا نین بھی پوری نہیں تھی تو اس لیے زیادہ کلپس نہیں بنا پایا ویڈیو تو اچھے خاصی بنی یہ ہل کیوں رہی ہے یہ بریج یہ وہ بائر والی ہے وہی بھائی ڈر لگ رہا ہے رہن چھوٹے گی رہی ہے یار لگ رہا ہے یار لگ رہا ہے یار لگ رہا ہے یار لگ رہا ہے موسیقی یار جم چھوڑنے کے یہی نقصانہ ہوتا ہے وہ نقصان ہے یقین کرو دو سال ہو گئے میں نے چھوڑ دی ہے آج لگ بتا جا رہا ہے کیسے مطلب بس آپ لیکن حمد نہیں آر نی بھائی آپ لوگ بس ویو چیک کریں ہماری محنس زائر نہ جائے بار بار ویو ہی دکھانے ہیں کیا بیو دکھاؤنا تک ہی ہم اتنا پیدل چاہلے ہیں یار ہم دکھائیں کہ ہمارے بھائی جو ہیں بہت کافی فنی بھی ہے اچھے اچھے ٹوک بازے کرتے ہیں ہم ٹوک بازی بولتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں شوگل کو پوزیٹیو فورمل ورڈ یوز کرے ہیں ان فورمل ورڈ یوز نہیں کرے ہیں اے صحیح مانے میں تھک گئے چڑتے ہوئے تو دس سے پندرہ منٹ کی ریسٹ کر لی یہ ہمارے بھائی اسامہ بھائی ہیں اسامہ بھائی کیسے گز رہی ٹرپ ہائیکنگ خاص کر کے ہائیکنگ میں تھاگ گئے صحیح معنی میں پتہ لگ رہا ہے مطلب صحیح معنی میں اسٹیمنہ اچھا خاصا اسٹیمنہ لے کر آئی تھی اچانک سے اسے ویک پڑ گئے سمجھ نہیں آ رہی کیا 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 پھر جائیں گے کیسے بہت محنت لگتی ہے ان کو سامان وغیرہ پہنچانے میں اوپر تک دیکھیں رسیوں کے ذریعے ان لوگوں نے پہنچایا ہوئے کتنے بندی لگتی ہیں بہت زیادہ محنت لگتی ہیں کیسے رہ رہے ہیں میں بولتا ہوں ان کی جررت خوص رہی ہے پہلے میں نے اور سمجھ بھائی نے ہمت ہاری تھی کہ نہیں جائیں گے لیکن اچانک سے ایک موٹیویشن آئی کہ بھائی جانا ہے بس کیوں سمجھ بھائی پتہ نہیں کان سے آئی بس آگئی یہی کافی ہے یہ جو آگئی تو یہ میرا سبھی زبردستی بڑا ایڈینچری سے وہ رامی کے سمجھا مجھے لگا کہ میں اکیلا ہوں پر میرے دوست سے ہم پہلے پہلے پہنچے ہوئے یار ڈھائی سے تین گھنٹے کی ٹھیکنگ کے بعد فائنلی یہ ویو دیکھنے کو ملتا ہے